موسیقی 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 پیاز نکال لیں اس کے بعد گرم مسائلے بھی ہم نہیں ڈالیں گے دارے صرف دو الائچی اور دارچینی اور ایک دو نونگ ڈالیں گے باقی ہم پیسا با تھوڑا سا ڈالیں گے یہ لحسن اترک کا پیسٹ ہے یہ لحسن میں نے ابھی پیسٹ ہے اس لئے وائٹ وائٹ بلکل تازہ تازہ ہے تو اس کو ہم اس کے ساتھ چکن کو خوب اچھی طرح فرائے کریں گے کہ اس کی سمیل نکل جائے چکن کی جو آتی ہے نیس اترک کا تو مجھے فلیور بہت پسند ہے اور میں بہت زیادہ ڈالتی ہوں اور یہاں میں نے ڈال دی دہی اس کے در ہاتھ کیا کیونکہ چکن جلدی ڈال جاتا ہے اس لئے ساری چیزیں جلدی ڈالیں گے دہی بھی وائٹ ہر چیز وائٹ ہوگی کھانے والے بھی وائٹ ہوں گے انشاءاللہ تو بہرہر آپ یہ فالو کیجئے گا میری ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اور اتنی اچھی بنے گی ہر طرح سے چیزوں کو ٹرائے کرنا چاہیے ریڈ کورما تم کھاتے ہی رہتے ہیں دے گی کورما تو یہ وائٹ کو بھی ٹرائے کر کیجئے گا آپ بہت مزے کا بناتا ہے دہی میں نے ساری ڈال دی تک کہ میں ایک پاہ سے تھوڑی زیادہ ہی دہی تھی کیونکہ ایک کلو چکن ہے پیاز میں نے پیسی وریو تھی وہ اس کے اندر ڈال دی میں نے فرائے کر کے نکال دی وہ ڈال دی ہر ہی مرچ میں نے تین چار ڈالی کیونکہ اگر میں زیادہ ڈال دی تو گریڈی ہو جاتا اچھا یہاں میں نے بادام پندرہ سولہ شاید اتنے بادام تھے اس کو میں نے دودھ میں پیسی ہے پانی نہیں ڈالا اس کے جگہ دودھ زیادہ سا ڈال کے اس سے پیسٹ بنا کے کریمی سا وہ اٹ کر دیں ہر چیز وائٹ ڈالے گی وائٹ کیونکہ وائٹ کورما ہے تو آپ یہ ٹرائے کیجئے گا پیسٹ بنا کے ساتھ پیسٹ بنا کے سکتے ہیں اور بھی ٹیسٹ آئے گا میرے پاس تھانی مناریل تھا جب بعد میں فریج میں کوئی چیز دیکھیں تو کونے میں بیچارہ رکھا ہوا تھا تو جب تک بہت دیر ہو چکی تھی آپ ڈالیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا ناریل اور بادام کو دودھ میں پیس کے پانی میں نہیں ہر چیز وائٹ اچھا یہاں پر یہ پیساوہ گرم مسالہ ہے اور کالی مرچ ہے یہ میں نے تھوڑی سی ڈالی زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ پانی پہ کلر کالا ہو جاتا ہے اور گول مرچ میں نے اس لئے ڈالی کہ لال مرچیں نہیں ڈالی ہیں جج وہ تین چار ہری مرچیں ڈالی تھے تو اگر کسی کو اتنا ہی صحیح لگے تو ٹھیک ہے اور اگر پھیکا لگے تو یہ مرچ کو پھوڑ کے توڑ کے تو کھا سکتے ہیں آپ نمک ڈائٹ کر دیں گے یہاں پہ بہت لذیذ کورما بنا تھا آپ ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو پہ جو لوگ بھی نئے ہیں تو میری ویڈیو فل واش کریں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں لائک تو ضرور کریں پھیلا دیں اس کو بلکل خوشبو کی طرح آندھی تفان کی طرح پھیلا دیں سب میں ویڈیو کو میری چینل کو تو یہ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ سے زبردست ہا ہمارا وائٹ کورما ریڈی ہو رہا ہے آپ چکن میں بنایاں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بھی یہاں دیکھیں یہ لک آئی ہے اس کی ہماری وائٹ کورما کی تو ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا میری نند آئی تھی اتفاق سے بہت پسند آئے ان کو بھی کہہ رہی میں ٹرائی کروں گی تو اللہ تعالی ہم سب کے دستر خانوں کو آباد رکھیں بڑھاتا جائے بڑھاتا جائے رز میں غرامانی کریں روز زک میں خیر و برکت دیں اس کے حلال کھانے اور کمانے کی توفیق طرف فرمائیں ہم سب کو تو بس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا لائک سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں گے انشاءاللہ پھر کوئی نئی سی اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے تب تک اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے دیجئے